نمازکار دوستو میرے پامیسٹی چنل میں آپ لوگ کا سواگت ہے اور آج یہ پام آیا ہے کڑپ کڑپ 35 یار سے ایک نوجوان کا جو مینیجریل لیول پہ کام کرتے ہیں پروڈکشن مینیجر اور ان کے کچھ سوال ہے جیسے کہ ملٹینیشنل کمپنی میں کب موقع ملے گا فورن جا کے کام کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں یہ بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کیا جو بھی ان کے لئے سویٹیبل رہے گا کڑپ کڑپ 25 کروڑ کے روپے ان کو جگار کرنا ہے تو اس طریقے کا ان کا فائننشل ہو پائی گی کی نہیں تو چلی ایک بات دیکھ لیتے ہیں اوبرال پام کو جب بھی ہم لوگ پام کے اندر جائیں گے ان کے سوال ایک ایک کر کے نکلتا رہے گا تو اوبرال اگر پام کو دیکھیں گے تو اسکوئر سائز کے پام ہے جب بھی اسکوئر شپ کے پام آئے تو ایسے لوگ جنرلی سکسیس جو ایچیپ کرتے ہیں زندگی میں وہ فیزیکل محنت سے ہی کرتے ہیں خود کو فیلم میں کام کروا کے کرتے ہیں اور پروڈکشن مینجر ہے تو پروڈکشن جہاں پہ ہوتی ہے انہی جگہ پہ ایسے لوگ بہت زیادہ کام کچھ کرنا پڑتا ہے فیلم میں جا کے تو یہ بہت زیادہ محنتی انسان کے پام ہے اور اسکوئر سائز ہونے کے قرآن جو پروڈکشن کے مینجر ہے اس طرح کی ایک کام ہے بہت بہتین طریقے سے کر پا رہے ہیں کیونکہ اسکوئر سائز کے پام ہے تو فیزیکل محنت زیادہ کریں گے اور اس طرح کی پروڈکشن مینجر ہو تو ہر وقت پروڈکشن کے جگہ پہ ہی رہنا پڑتا ہے بہت زیادہ فیزیکل محنت بھی کرنی پڑتی ہے تو پامکی سبس ان کے جو کام کاج ہیں وہ ایک دم بالکل فیڈ بیٹ رہی ہے تھم کو اگر دیکھیں گے تو تھم کافی لمبی ہے اگر آپ مینجریہ لیبل پہ کام کر رہے ہیں اور جی زندگی میں بڑی کوئی امبیشن رکھتے ہیں تو تھم لمبا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو تھم لمبا ہونے کے بہت سارے بینیفیٹ ہے اس میں سے ایک بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ میں لیڈیرشپ کوالیٹی بہت اچھی رہتی ہے دوسری اپنے انفلینس کرنے کی لوگوں کو چاہے آپ سے سینئر ہو یا جنئر لوگوں کو انفلینس اپنے باتوں سے اپنے ہاؤں باؤں سے اپنے کام کاس سے انفلینس کرنے کا جو کوالیٹی رہتی ہے وہ بھی کافی ہائی رہتی ہے تھم لمبی ہو تو ایسے لوگوں کو سیکسس جو ہوتی ہو اور دوسروں سے بڑی اچھی مل جاتی ہے جن لوگوں کے تھم لمبی رہتے ہیں تو یہ سب کچھ پوزیٹیو چیز رہتی ہے ایک لمبی تھم کے کارن جو آپ میں ہے اور کیا کیا چیز ہے آپ کی تھم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دونوں پارٹی برابر حصوں میں بھی بٹی ہوئی ہے تو جن کے کارن آپ دوسروں سے بھی محنت کروا پائیں گے اور خود بھی محنت کر پائیں گے بیلنز بنا کے چل سکتے ہیں جیسے لوگوں سے محنت کروائیں گے اس طریقے سے خود بھی اچھی طریقے سے محنت کر پائیں گے کوئی بھی پولم نہیں ہوگی آپ میں آپ کی اگر تھم کو دیکھیں گے تو پیچھے ہلکی سی بینٹ ہوتا ہوا دیکھے گا ہم کو تو اس طریقے کا اگر بینٹ ہو تو ایسے لوگ تھوڑی اس طریقے کا انسان ہے کہ اپنے ڈیشن تو لیتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی اگر ڈیشن چینج کرنے کی ضرورت آ جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ ہیچ کی چاہتے ہیں نہیں ہیں میں ایک دوں گا کہ انہوں نے کچھ ڈیشن لیا ہے کہ آج اتنا نیٹ پوڈیکشن کرنا ہے یہی کرنا ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں اچھا نیک سے ان کے باس کا آرڈر آ جاتا ہے اور اس سے چینج کرنے کے لیے بولتے ہیں تو یہ لوگوں کو اتنی زیادہ ایگو یا پولم یا پھر اپنے میں ڈیشن لے چکا اور اسے اب چینج نہیں کر پاؤں گا ایسا نہیں ہے یہ لوگ فری ہے کر پاتے ہیں بہت ایزیلی کر پاتے ہیں کوئی بھی پولم نہیں آتی اگر تھم کے بیچ میں دیکھے تو جوپ سائن بھی ہے تو جب بھی تھم کے بیچ میں جوپ سائن آ جائے تو یہ جوپ سائن بہت اچھی انڈیکشن ہوتی ہے پیسے کے معاملے میں ایسے لوگ کافی پیسے والے ضرور بن پاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ہے اور ایک اچھی انڈیکشن ان کے پاپ میں ہے انڈیکس فنگر سیدھی ہے سیدھی ہے یہاں پہ لیکن ہم لوگ اسے کروک پکڑیں گے کیوں کیونکہ باقی ساری جو فنگرز ہیں وہ بلکل سیدھی دیکھ رہے ہیں اس کے یہ مطلب ہے کہ انڈیکس فنگر کروک ہے اور ان میں لیڈیشن اچھی رہتی ہے باقی جو دو فنگر یہاں پہ جھک رہی ہے اس طریقے سے جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے تھوڑی جو نیچر ہے وہ ایکسٹرو ہٹ نیچر ہے انٹرو ہٹ نہیں ایسے لوگوں کو تھوڑا باہر رہنا زیادہ پسند رہتے ہیں گھر کے مقابلے میں باہر رہنا باہر رہ کے کام کرنا دوستوں سے ستوری ٹائم پس کرنا دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے ایکسٹرو ہٹ نیچر جی سے کہتے ہیں چھوٹی فنگر جو بہت ہی زیادہ باہر کی طرف جا رہی ہے یہ بھی لیڈرشپ کوالیٹی کو ہی دکھاتی ہے تو ان میں لیڈرشپ کوالیٹی بہت زیادہ ہے یہ آگے چل کے اور بھی سیکسس مل سکتی ہے اور بہت بڑے لیڈر بن سکتے ہیں مطلب لیڈر مطلب یہاں پہ بڑے پوزیشن میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ کورپورٹ میں تو لیڈر مطلب جو بڑے پوزیشن میں کام کرتے ہیں منیجر ہے یہ بعد میں چل کے جنرل منیجر بن سکتے ہیں تو اس طریقے کا ان کا کوالیٹی دکھ رہی ہے بہت ہی بڑی ہے منیجریل کوالیٹی یا لیڈرشپ کوالیٹی جن کے قارن ان کے آگے چل کے بڑی پوزیشن ضرور مل سکتی ہے چلتے ہیں ماؤنٹ سکور اور ماؤنٹ میں جب ہم لوگ جائیں گے تو ایک کلوز اپ ایمیج ضرور لیں گے تو کلوز اپ ایمیج میں کیا دکھ رہی ہے ہم لوگوں کو ان کے مرکڑی ماؤنٹ کافی ڈبلوپ اور پاورپل مرکڑی ماؤنٹ ہے بہت زیادہ ڈبلوپ اور مرکڑی ماؤنٹ ہے اور یہاں پہ مرکڑی کی لائن ہے کافی سٹرونگ اور یہ پام میں کیا ہے نا بسیکل لائنز کم ہے دیکھئے لائنز سائنز بہت زیادہ کم ہے اس پام میں اس پام کی مین خاصیت ایہی ہے ان کے مین لائن کافی اچھی ہے اور سائن بغیرہ جو لائن ہے وہ سب کچھ کم رہے تھے وہاں پہ اگر کوئی سائن اور لائن دیکھ جائے ہم لوگ کو تو سٹرونگ انڈکیشن دکھاتی ہے اس کام کچھ کے لیے چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو تو مرکڑی لائن ہے مرکڑی ماؤنٹ اوبرا ہوا ہے مرکڑی ماؤنٹ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر مرکڑی ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے تھے انیلیسز کرنے کی شمط اچھی رہتی ہے ایک آنس میں نولیج اچھی رہتی ہے اور ایسے لگوں کی بزنس کی جو سنس ہے وہ بھی بڑیہ رہتی ہے بہت زیادہ بڑیہ رہتی ہے بزنس کی سنس تو ان میں بزنس کی سنس بھی بہت بڑیہ اچھی ہے سن ماؤنٹ کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سن ماؤنٹ میں دیکھیں گے تو لمبی سی سن لائن یا پھر سن میں کوئی بہت بڑی پوزیٹیو انڈکیشن نہیں دیکھے گی سن ماؤنٹ اوبرا ہوا ہے اچھی ہے سن لائن کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سن لائن یہاں سے آ رہی ہے یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنا رہی ہے اور مین سن لائن یہاں تک جا رہی ہے یہاں پہ جا رہی ہے اور ایک سکوئر سائن بن رہی ہے تو جو یہ ٹرائنگل بنا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ میں فکس ٹیسٹ ضرور ہوں گے آپ اپنے خود کے پاپارٹی ضرور بنا پائیں گے زمین جیداد گھر بار آپ کے خود کے ضرور ہوں گے وہ یہ سائن سے ہم لوگوں کو کنفرم ہو رہی ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ سکوئر سائن کو دیکھیں گے تو اس کے مہنے یہ ہوتی ہے ایک تو آپ کی ریپوٹیشن کبھی بھی ہانی نہیں ہوگی کیریئر میں ریپوٹیشن کام کچ کی جگہ پہ ریپوٹیشن ہانی نہیں ہوتی ہے ایسا نعبت آب ہی جاتے ہیں تو ابھی اس سے آپ لوگ چھٹکڑا مل جاتی ہے کیونکہ یہ سکوئر سائن ہوتی ہے سائن آب پوٹیکشن اور سن ماؤنٹ جو ہوتی ہے سیکسس اور ریپوٹیشن کی ہوتی ہے تو ریپوٹیشن آپ لوگ ہمیشہ پوٹیکٹیڈ رہتی ہے سکوئر سائن آگر سن ماؤنٹ میں آ جائے تو اور ایک ریزل دیتی ہے کیا ریزل دیتی ہے کہ آپ کی جو کام کچ ہے یا پھر آپ خود دور جا کے ضرور کام کچ کرتے ہیں آئی تیار آپ کی کام کچ کی جو جو فیلاؤ ہے وہ بہت دور دور تک ہو جاتی ہے یا پھر آپ خود بہت دور دور تک جا کے کام کچ کرتے ہیں کبھی کبھی تو لوگ فورن بھی جا کے کام کچ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک سوال ہے کہ فورن جا کے کیا کام کچھ کر سکتے ہیں تو ہاں اس کی ایک indication تو یہاں پہ positive دکھ رہی ہے sun کی جو mount میں جو line سے sun کی جو line سے heart line کی اوپر ہی شروع ہو رہی ہے اس کے نیچے نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو impression جیسی دکھ رہی ہے لیکن اس کو ابھی ہم لوگ count نہیں کر سکتے ہیں اتنی ہلکی impression تو جب sun line heart line کی اوپر ہی ہو تو ایسے لوگوں کو generally 50 کے بعد بہت زیادہ success مل جاتی ہے 50 کے بعد sun line active ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو کافی اچھی success reputation یہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہے سیٹن ماؤنٹ کی اور جائیں گے دبی ہونی چاہیے دبی ہے ہلکی اور یہاں پہ دیکھیں گے تو سیٹن کی جو line ہے main line وہ بہت دور تک جا رہی ہے جن کے قارن آپ کی ریٹائرمنٹ کے ایج میں آپ کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی آپ کی کیڈیئر کافی لمبی ہوگی چاہے وہ جوب میں extension ملے یا آپ خود کوئی بزنس کرے یا پوفیشن میں جائے آپ کی جو کام کچھ ہے بہت لمبے سمائے تک چلے گا جتنی دنوں تک آپ جیئیں گے یا کام کچھ کر پائیں گے آپ کی اچھا رہے گی تب تک آپ ضرور کام کچھ کر پائیں گے اور جو main Saturn کی line ہے یہ وہ تھوڑی سی ہم لوگوں sun کی طرف گھمتی ہوئی اس طریقے سے دیکھ رہی ہے اس کی پارٹ کو اس پارٹ کو دیکھیں گے تو sun کی طرف گھمتا ہوا دیکھے گا تو جب بھی اس طریقے کا sign ہو تو ایسے لوگ کو foreign کا چانس تو کھل جاتی ہے foreign جا کے کام کچھ کر پاتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی foreign کا indication کو دیکھ رہی ہے Jupiter mount strong ہے prominent ہے clear ہے اور بڑی بھی جگہ بھی مل رہی ہے تو ایسے لوگ کو success اچھی مل جاتی ہے جن لوگ کے Jupiter mount strong ہوتی ہے تو Jupiter mount میں بہت بڑی ہے کچھ sign یا indication ہم لوگ کو دیکھنے ہی رہی ہے چلتے ہیں Mars mount کی اور Mars mount بھی بڑی ہے دونوں کے دونوں Mars mount ہی کافی strong ہے جن کے کارانا فیلڈ میں بہت اچھی کام کر پائیں گے جتنی ٹائم تک آپ فیلڈ میں رہیں گے وہاں پہ آپ کو جو productivity رہے گی آپ کی کام کچھ میں وہ بڑی ہے رہے گی آپ بالکل کرسی اور table کے کام کچھ کے لائک ہی نہیں ہیں آپ فیلڈ میں کام کرنے کے لائک ہیں چاہیے وہ کسی بھی طریقے کا کام کچھ کریں sun میں triangle ہے اور اگر Mars mount بھی strong ہے تو پاپ آٹی سے اگر آپ deal کرتے ہیں real estate میں اگر آپ deal کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو benefit ملنے کے chances دکھ رہی ہے اگر کبھی بھی بزنس کرنے کا موقع ہے تو trading کا بزنس یا real estate کے بزنس آپ کر سکتے ہیں آپ کی Mars mount کافی strong ہے Venus mount میں luxury line ہے کافی luxury line ہے جن کے کاران آپ کی زندگی میں luxury بھی رہے گی moon mount strong ہے اور بہت بڑی ہے اور life line کرپ کرے moon mount کی یہاں تک moon mount کو touch کر کے ہی جا رہی ہے مطلب یہ جو later part میں جا رہی ہے life line کرپ کرے moon mount کو touch کر رہی ہے تو یہاں سے بھی دکھا رہی ہے travel کا indication ہے foreign جا سکتے ہیں کام کچھ کرنے کے لئے اس کی بھی indication ہے اور main جو fate line ہے وہ بھی moon mount سے شروع ہو رہی ہے یہ اور ایک indication ہے کہ آپ foreign جا کے یا پھر اپنے جنمستان سے بہت دور جا کے کام کچھ ضرور کر سکتے ہیں foreign کا چانس تو آپ کے پاپ میں دکھ رہی ہے چلتے ہیں lines کی اور اگر ہارٹ لائن کو دیکھیں گے تو وہ بہت بڑیہ formation میں ہے کوئی بھی deep line ایک بھی بڑا deep line یہاں سے fall نہیں ہو رہی ہے جن کے قارن آپ کی relationship بہت اچھی رہے گی polym نہیں ہے جوپیٹر mount بھی بہت زیادہ fine ہے بڑی ہے جگہ ہے لیکن flood ہے اس کے قارن آپ کی relationship میں کبھی بھی کوئی major polym نہیں آئے گی نہ ہی major کوئی disease کا بھی indication ہارٹ لائن میں ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہے mile line کو دیکھیں گے mile line آپ کی کافی لمبی ہے تو mile line اگر کافی لمبی ہو جائے تو ایسے لوگوں کو generally ایک ہی جگہ پہ بہت لمبے سمیہ تک کام کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے یا کرتے ہیں comfort رہتے ہیں ایسے لوگ کو بہت frequently career میں changes نہیں آ پاتی ہے نہ ہی یہ لوگ کرتے ہیں generally یہ لوگ government کے job میں جاتے ہیں یا پھر private میں بھی کام کرتے ہیں تو لمبے سمیہ تک کرتے ہیں تو قریب قریب دس بارہ سال تک ایک ایک company میں کام کرنے کا آپ کا history رہنا چاہیے تو ہی آپ کو بہت بارہ success مل پائے گی تو اس حساب سے کام کیجئے گا اگر آپ کی پچھلے company میں دس بارہ سال ہو چکی ہے قریب قریب وہاں تک دس سال نہ ہو تو آٹھ نو سال اس طریقے سے پکڑی ہے لمبے سمیہ تک جسے کہتے ہیں تو ہی آپ دوسرے کام کچھ کو change کرنے کے بارے میں سوچئے گا بہت frequently change کرنے کی کوشش مت کیجئے گا وہ آپ کے لئے کبھی بھی اچھ نہیں رہے گی business اتنی بڑی mind line سے business کرنا تھوڑا بہت زیادہ problematic ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوئی پوستے نہیں business ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے کوئی business کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک ہوا نہیں ہے کہ business شروع کرنے کے بعد چار پاس سال تک آپ کی بہت زیادہ struggle رہی گی loss بھی ہو سکتی ہے struggle بھی رہ سکتی اس struggle اور loss کو کاٹنے کے بعد ہی آپ کی business میں success مل جاتی ہے تو business جب بھی شروع کرنے کے آپ کا idea دماغ میں آئے تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا خود سے شروع ہوئی business میں آپ کو چار پاس سال کی minimum struggle رہے گی اس کے بعد ہی آپ کو success مل سکتی ہے تو سوچ کے آپ business میں جائے گا میرے لئے آپ کے لئے job کے profession ہی اچھی رہے گی جب ہم نے faith line میں analysis کریں گے تب پتہ چلے گا جو بھی آپ کے لئے بڑیہ career opportunities رہے گی کیونکہ لمبے سمیہ تک کام کریں گے اچھی اچھی success بھی ملے گی وہاں پہ آپ کو promotion بغیرہ بھی ملتا رہے گا تو وہ آپ کے لئے اچھی رہے گی life line life line میں اگر دیکھیں گے تو life line کی جو جگہ دے رہی ہیں مارس اور وینس موٹ میں وہ تھوڑی کم مل رہی ہے square size کے پام میں generally بڑی ملتی ہے مطلب life line اگر اور تھوڑا اندر سے جاتی اس طریقے سے تو آپ کو جگہ زیادہ ملتی ہے لیکن ان کے کاران آپ کو کیا ہوئی جگہ تھوڑی کم ملی تو immune power میں آپ کی تھوڑی کمی رہے گی energy level کبھی کبھی آپ کی down ہو سکتی ہے اس کی indication دیکھ رہی کیونکہ جگہ چھوٹا مل رہی تو اگر چھوٹا جگہ مل جائے تو energy میں تھوڑی کم inflow آتی ہے اور immune power تھوڑی weak رہتی ہے چلتے ہیں دیکھیں گے اور کیا چیز ہے life line کو گارٹ کرنے کے لئے مارس line بھی ہے تو بہت بڑی کوئی بھی پولم آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی یہ سارا angel line ہے angel line ہونا پام میں اچھی رہتی ہے life line میں ایسے تو کوئی پولم نہیں دیکھ رہی ہے آپ کی life line میں اگر پولم آ بھی جاتی ہے چھوٹی مٹی کوئی پولم تو اس سے بھی یہ پوٹیکشن ہمیشہ دیکھا چاہے ہو کسی بھی کاران ہو health کے related ہو career کے related ہو family کے attention کے کاران ہو family میں کوئی پولم آ جائے سارے کے سارے پولم آپ کی زندگی میں کچھ بھی آئے چھوٹی مٹی بھی آئے تو بھی آپ اس سے چھوٹ کر آپ کو بہت جلدی مل جائے گی کیونکہ آپ کے پام میں angel line ہے life line میں اگر اور دیکھیں گے تو life line میں یہاں سے ایک چھوٹی سی branch نکل رہی ہے یہاں سے ایک چھوٹی سی line نکل رہی ہے اور یہاں سے ایک ascending line all نکل رہی ہے اور سب سے بری جو آپ کی پام میں اچھی sign ہے کہ deep ascending line یہ بہت ہی بھاگشالی indication ہے جن کے پام سی اس طریقے کے ایک line نکل کے faith line کی طرف جاتی ہے نا اور اگر faith line کو touch کرتی تو بہت زیادہ بڑیہ ہوتی آگے چل کے شاید touch کرے کیونکہ gap بہت ہی کم ہے آگے چل کے یہ line سی دی جا کے اس طریقے سے life line دوسری faith line میں touch کر سکتی ہے لیکن touch بھی نہ کرے تو بھی یہ line بہت ہی زیادہ strong اور بہت ہی fortunate sign ہے آپ کے پام میں اس کی age نہیں ہوتی ہے اس کی meaning یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ایک apart سفلتہ ملنے کے chances ضرور ہے بہت بڑا success ملنے کے chances آپ میں بہت زیادہ ہے جو indication نہیں کر رہی ہے اگر آپ کی پام میں دیکھیں تو کڑیپ کڑیپ 35 کے کڑیپ جہاں پہ یہ line ہے ایک تو کڑیپ کڑی دکھ رہی ہے 32 33 33 کے کڑیپ ایک ascending line تھی شاید آپ کو ایک دیر سال ہوا ہوگا کوئی promotion یا بہت اچھی increment ملی ہوگی اور ایک present میں ہی ہوئے جہاں پہ آپ کی age 35 کے کڑیپ اسی age کے کڑیپ آپ کی اور ایک چھوٹی ascending line ہے جہاں پہ آپ ایک promotion یا increment مل سکتی ہے یا پھر اس time period میں کوشش ضرور کیجئے نئی job ملنے کے لئے multinational company یا foreign میں 35 اب اسے لے total 35 تک یہ کوشش کیجئے آپ کا ضرور ہو سکتی کسی بھی وقت ایدہ نئی job یا پھر foreign میں chance کسی بھی طریقے کا نئی job ملے چاہے multinational company میں ہو یا foreign میں ہوں life line کی ascending line ہوتی ہے وہ اچھا پورتی line ہوتی ہے آپ میں جو اچھا سب سے زیادہ time time کس کریں گے لیکن یہ 42 میں آ رہی ہے اور یہ دوسری 45 تو 42 اور 45 میں بھی آپ بہت بڑی 2 success ملے گی ابھی بھی ایک success مل سکتی ہے بہت بڑی نہیں ہو سکتی ہے شاید لیکن 42 اور 44 میں جو یہ line success ملے گی وہ بہت زیادہ بڑی ہوگی ابھی چلتے ہیں آپ کی fate line کی اور fate line آپ کی کیا کہہ رہی ہے آپ کی fate line کہہ رہی کہ یہ شروع ہو رہی ہے 25 کے قریب تو وہ ہی ایج کے آسپاس آپ کی carrier شروع ہوئی ہوگی لیکن شروعات میں یہ fate line کیسی ہے شروعات میں اگر ہم لوگ یہ fate line کو بہت زیادہ دیپلی دیکھیں گے دوسری picture میں چلتے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ fate line ہے کیا دیکھیں وہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کلیت دکھ رہی تھی انک کے قارن لیکن یہاں پہ دیکھیں گے تو دیکھیں کہ fate line کی شروعات میں بلکل فیڈ ہوا ہے بلکل فیڈ ہے age calculation کرنے کے اگر کرتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ یہ fate line 25 سے شروع ہوئی تھی یہ بہت زیادہ فیڈ تھی تو اس کا result کیا ہوتی ہے بہت زیادہ struggling carrier شروعات میں ان کے ہوئی ہوگی صرف شروعات میں نہیں لمبے سمیت اسی ختم ہوئی قریب قریب اگر دیکھے تو 31 32 کے قریب جہاں پہ جاکی یہ تھوڑی بہت struggle ختم ہوئی اور ان کی age 34 and half تو ہوئی ہوگی دو ڈھائی سال maximum ہوئی ہوگی جہاں پہ ان کو زندگی میں جو carrier ہے وہ تھوڑی اچھی چل رہی ہے اب ہی جو جو فیت لائن میں صدھار آنا شروع یہ آپ کے continue ہی ہو رہی ہے یہ فیت لائن جتنی دور جا رہی ہے اور زیادہ سٹرونگ ہو رہی تو یہاں پہ آپ کو نئی جو ملنا سکسس ملنا سب کچھ ہوگی کیریئر میں سکسس بھی ملے گی آپ کی تھوڑی بہت سکسس ضرور ملی ہوگی دو ڈھائی سال ہو چکی ہوگی اس کے بعد بھی آپ کو continue سکس ملتا ہی رہے گا اگر دیکھیں 38 کے کڑی ایک expenses لائن ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ پیسے کا نقصان ہو جائے یا پھر ہو سکتی ہے آپ کو ایس نہیں بنائیں تو یہی لائن آپ کو کچھ نہ کچھ طریقے سے loss کر دے گا آپ پیسے کا تو 38 میں آپ ایک investment ضرور کرنا ہے فیت لائن میں اور کوئی بھی پولنیم نہیں ہے اور دیکھیں گے تو یہاں پہ جہاں پہ 42 کے جاتی ہے وہاں سے اس فیت لائن میں سسٹر فیت لائن سے دکھ رہی ہے کہ کافی اچھی success مل گی آپ کی ان کم میں دبل ہونے کے chances بھی ہے مطلب 40 کی ایج میں جو آپ کی ان کم رہی گی 42 میں کڑیب کڑیب ڈبل ضرور ہو جائی گی اور اسی ایج میں دیکھے تھے یہ بڑی سی ascending line آپ کی پام سے نکل کے فیت لائن کی طرح دوسری فیت لائن میں مل رہی تھی تو یہ دو کومبینیشن سے پتا چل رہی کہ آپ کی گولڈن age رہے گی 42 سے 42 سے بہت لمبے سمیہ تک continue کر سکتے ہیں تو یہ دکھا رہی کہ اس age تک 42 کے بعد آپ کے بہت بڑی سکسس ملے اور continue سکسس تو آپ کو ملتا ہی رہے جو ہم لوگ already calculate کر چکے ہیں فیت لائن بہت اچھی ہے آگے چل کے سکسس دے گی ابھی ہم دیکھیں گے یہ جو line sign indication بنتی ہے میں پہلے بھی پام analysis میں بتا چکا ہوں اگر اس طریقے کا indication ہو ایک فیت لائن سیٹر ماؤنٹ کی طرف جائے اور دوسری ایک فیت لائن لائف لائن سے آکے اگر اس existing فیت لائن کو ملتی ہے تو یہ بہت بڑے راج جوک کا نیمان کرتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کے پام میں آپ اس طریقے سائن دیکھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے پام لوگوں کے پام میں تو ایسے لوگوں کی یہ کپاسٹی رہتی ہے کہ یہ بہت بڑے بنے بہت بڑی کچھ زندگی میں اچیب بھی کرے سکسس بھی اچیب کرے سٹرگل کے بعد سکسس ملنا سب سے اچھی چیز ہوتی ہے انہوں نے سٹرگل کی سیکھی اپنے اندر نولیج لیا اس ٹائم پیریڈ میں ابھی یہ جو فیت لائن ہے یہ آپ کو بھرپور ریزل دے گا آگے چلکے بھرپور ریزل دے گا یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو اس پام میں ہم لوگ کو اور کچھ سائن مل رہی جو انک پام میں تو لیڈرشپ کوالیٹی رہنے کے جو سکوئر سائن جوپٹر مون میں چاہیے تھی وہ بھی آپ کی یہاں پہ ملی ہائر اکڈیمک کوالیفکیشن بھی ملی شروعات میں جوب سائن تھی لائف لائن اور مائن لائن میں یہ کمبینیشن جب بھی ہو آگ بند کر رکھ بول دیجئے گا ایسے لوگ کے بچپن اور آلی ایج کیڑیئر کی شروعات میں بہت زیادہ سٹیگل رہیتی ہے اور اس کی پروپ تو ہم لوگ کو فیت لائن سے مل بھی چکی ہے ان کے کریئر کی شروعات میں بہت زیادہ سٹیگل رہی ہوگی تو سٹیگل کے بعد سکسس سکسس آپ کی دو ڈھائی سال ہو گئی ہے کہ آپ کو سکسس مل چکی ہے اور آگے بھی آپ کو سکسس مل تا رہے گا اس میں کوئی بھی ارچن کچھ بھی نہیں ہے 50 کے بعد آپ سن لائن بھی ایکٹیو ہو رہی ہے 42 کے قریب سے بہت بڑی ایس لائن اس کو سمجھ لیتے ہے کہ فائننس آپ کی کیسی ہے اپر ماؤنٹ کی جگہ آپ کی پاپ میں جو رہے گی ہم لوگ کو فائننس دیکھ نے کے لئے وہ رہے گی آپ کی اپر ماؤنٹ کی جگہ اور تھم کی پوزیشن اور فیت لائن کی فورمیشن تو اپر ماؤنٹ کی جگہ آپ کی بہت اچھی ہے بہت بڑی ملی ہے تھم کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے ہر حالات میں یہ ایک فائننش تھم کے انڈکیشن دکھاتی ہے ایسے پیسے ضرور آتے ہیں اور فیت لائن کی کانٹینیو ڈیبلوپمنٹ کانٹینیو ڈیبلوپمنٹ ہے شروعات سے لے کے جہاں پہ بھی یہ فیت لائن جا رہی ہے کانٹینیو ڈیبلوپ ہی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ لائن آکے نکھل رہی تو آپ کی سوال ہے کہ میں پچیس کروڑ تک پیسے جمع کر پاؤں گا دیکھئے جوپ سے تو یہ تھوڑا مشکل لگتی ہے جوپ سے تھوڑی مشکل تو لگتی ہے لیکن آپ کے پاؤں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس اگنور کر دوں اور کہ دوں کہ نہیں ہو سکتی ہے آپ کے پاؤں میں سب کچھ پہنچ پائیں گے اگر انڈیا میں کام کرتے ہیں تو اس کی سیلری فورنس سے ہم مقبل نہیں کر سکتے شاید وہاں پہ اگر انڈیا میں ہی رہتے ہو تو شاید یہ ملٹی نشنل کمپنی میں کام کرے پھر بھی اگر انڈیا میں مین آدھار رہے تھی تو جہاں پہ اس طریقے کا مین لائن دیکھ جہاں پہ دیکھ یہ اس لائن کی خاصیت کیا ہے میں پہلے بھی اگر مین لائن اس طریقے سے بنتی ہے اس طریقے کا فورنویشن سے شروع سے آخر تک رہے جیسے کہ اس لائف لائن میں کئی لیکن اس میں کوئی بہت بڑی کوئی پولیم نہیں ہے جوپ سائن بگر کٹ بگر شیڈو کچھ بھی نہیں ہے ہٹ لائن بھی اس طریقے سے ہے لیکن اس پہ میں کوئی بھی میجر لائن فال نہیں ہو رہی ہے میجر جوپ سائن نہیں دکھ رہی ہے تو تینوں کے دن میں لائن نا ریلیشنشپ میں نا پیسے کے معاملے میں نا کیڈین میں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس پام کی انیلیسس کو بھی یہی پہ رکھیں گے کہ نئی پام لے کے بہت جلد رہیں گے اگر آپ بھی آپ خود کے پام کے انیلیسس کروانا چاہتے تو میری فیز ڈیٹیل اور کانٹیک ڈیٹیل وہاں پہ دیا ہوا ہے